موسیقی 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 تو کیا آپ کی یہ پارٹی پالیسی ہے یا کہ پھر یہ آپ عوام میں چورن بیچ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے یہ عوام میں چورن بک رہے ہیں بیچ رہے ہیں سر ایک چیز جہن میں رکھا ہے یہ پارٹی پالیسی یہ ہے کہ تمام دنیا کے تمام ممالک سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے برابری کی سطح پر برابری کی سطح پر غلامی کی سطح پر نہیں آپ یہ حکومت برابری کی سطح پر تعلق نہیں کام کر رہی آپ یہ حکومت خود مختاری پہ کوئی سعودہ کر سکتی ہے کس کی اوپر یہ جو حکومت ہے کیا اس نے برابری کی تعلقات نہیں قائم کیے پوری دنیا کے ساتھ نہیں برابری کی زعود پہ تعلقات نہیں ہے تو خود حقیقت سب کر چکے ہیں کہ بیگر is not chooser یہ تو فائم منسٹر صاحب خود اقرار کر چکے ہیں اور ان کے اور کیا ہے خواج آسیت صاحب کہتے ہیں کہ ہم رینٹی لینٹر پہ ہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کسی کو کسی نے ہماری ایک بھی کھیش لی تو ہم مر جائیں گے اس طرح کی بات ہیں تو یہ خود قبول کر چکے ہیں کہ یہ غلام ہیں اور جس طرح کی باتیں خان صاحب کر رہے ہیں آپ پر یہ الزام لگا رہے ہیں رینما پی ڈی ایم کہ اس طرح کی زبان تو پڑوسی ملک نے بھی کبھی استعمال نہیں کی ہمارے اداروں کے لیے سر اداروں کے لیے کیا زبان استعمال نہیں ہے انہوں کوئی سی غلط بات تو نہیں کہ امریکہ کے اشارے پہ ہمارے آرمی چیف آتے رہے ہیں اور جو امریکہ کے اشارے پہ آتے رہے ہیں انہوں سے بہت سے نے آنے کے بعد جو پاکستان کے مفات کا حصہ پاکستان کا مفات اس پہ عمل کیا نہیں ماضی ماضی میں جو ہوا ماضی کی باتوں کو لے کر جنرل زیاولک یا دیگر قوم لے کر ہم آج پھر ہم اسی سیاست کو دو رہے ہیں تو آپ تو تبدیلی کی بات کرتے تھے سب تبدیلی چاہتے ہیں جب بھی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سلسلے نہ دو رائے گئے واضح گنجاش موجود ہے ایس پر کونسٹیوشن ہی تمام جس کی حکومت ہوگی ایس پر آئین ہی چیف آفر میں سراف آئین ہے ایک پیسوں سے خرید کی ہوئی حکومت ہے اچھا جی یہ تو پیسوں سے خرید کی ہوئی حکومت ہے عوام کی حکومت ہے ہی نہیں کل تک جو عوام میں جانے کے نعرے مار رہے تھے کل تک جو الیکشن میں جانے کے نعرے مار رہے تھے آج وہ پیسے خرچ کر کے حکومت کے اوپر قابض ہیں چلے پوچھ لیتے نا حکومت سے آشبی صاحب پیسوں سے حکومت آئی ہے پیسوں سے چل رہی ہے اور اس بات کے مجھے آپ چونکہ کئی ادوار آپ نے دیکھے ہیں یہ اسٹابلشمنٹ مخالف بیانیاں کب سے شروع ہوا اور اب اس کا انڈ کیا ہے آپ نے پرفارمنس پر کام کریں آپ جائیں بتائیں ہم نے یہ یہ کام کی ہے ہمیں ووٹ دیں نا دے عوام کی مردی بجا ہے اس کے کہ جو حکومت جائے آپ کے ہی سابق وزیراعظم آج نواز صاحب کہتے تھے مجھے کیوں نکالا وہ بھی اس وقت یہی روائیہ تھا ان کا نہیں بسم اللہ رہے مند رہی ہیں پہلے نمبر پہ تو یہ کہ ہمیں اس ملک جو نازک دور سے گزر رہا ہے نا ابھی کہ ہماری سن کی پوری عوام اچھا مجھے مجھے اس میں اختلاف ہے نازک دور سے کیوں یہ ہم سنتے آ رہے ہیں کمکہ مجھے پناہ بیس سال ہو گئے ہیں نازک دور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا دیکھیں دیکھیں ایک جو شخص سے چار سال جو عذاب ہمارے سر پہ رہا نا اب اس کے عذاب کا بدلہ ہے کہ یہ جو سلاب آیا نا یہ اچھا اچھا پوری دیکھیں میں بولا نہیں سلیمہ میں بولا نہیں آپ بھی نہ بولیں بات یہ کہ مجھے بتائیں کہ نواز شریف کی آپ جتنی مرضی برائی کرتے رہے ہیں شہباز شریف کی جو مرضی آپ برائی کرتے رہے ہیں عوام کل بھی ہمارے ساتھ ہمارے میں نے پہلی بھی کہتا رہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں اور بڑے دبنگ الفاظ میں کہہ رہا ہوں چیلنج دیتا ہوں کہ یہ چند ہزار لوگ جو ہیں نا بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے ہمارے یہ اور خاموش ووٹرز پاکستان کا کیسان پاکستان کا پڑھا لکھتا طبقہ پاکستان کا جو صحیح سوچ رکھنے والا جو ووٹر ہے نا وہ نواز شریف کا ووٹر ہے اچھا اور مسئلہ یہ کہ اب جو نا بات آ جاتی ہے کہ بیان کے تمام آپ کے چینلز تمام تزجیہ نگار آپ کے آرمی کے اسی طرح ہیں نا جو عمران خان کی تعریفیں کرتے تھے آج وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو الفاظ واپس لینے چاہیے اور حکومت انس کے خلاف کارروائی کرے لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے ایسا کچھ دلتا نہیں نہیں وہ تو سب کچھ سامنے آ چکا ہے اس کے ان کے کہنے کا مطلب نہیں ہے وہ تو یوٹن لیتے رہتے ہیں اور میں نے اس نے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ انڈر گراؤنڈ جو ہے نا نواز شیف سے آدمی نے انہوں نے بھیجے ہیں وہاں پہ ان کی منت عطلہ کر رہے ہیں مذاکرات آہا مذاکرات ان کے ہو رہے ہیں سارے مسئلہ ہے کہ ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مربانی کریں آپ اور دیکھیں آرمی چیف لگانا ہمارا کام ہے اچھا یہ پرپاگنڈا پہلے بھی آپ لوگ کرتے ہیں کہ درداری ساتھ کے ساتھ نہیں ہے ایئر وائی پہ جو ان کا چلنے نہیں ہے ہمارا چلنے نہیں ہے وہ اچھا مسئلہ یہ کہ یہ جو نا تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے آج شہباز شیف نے جس جس طرح سے سلاب زدگان کے ساتھ وہ پورے پاکستان میں کھڑا ہوا ہے اب ہی میں سن کے آ رہا رہا ہوں کہ کل انہوں نے ایسا انکبال کو اور انڈیا کو چیرمین کو کہا کہ کراچی جا کے آپ پہنچے فارے طور میں اور کل پورا جو روڑ کلیر ہونے چاہیے جو روڑ ہے ہمارا جو جس پہ ہم نہیں جا سکتے ہماری لائنیں صحیح ہو آج انشاءاللہ تین چار دن کے اندر جس طرح سے ہماری لائنیں تباہ ہوئی ہیں ہماری ریلوے رک چکی ہے ہمارا آدمی جو پرائیوٹ گاڑی ہیں جاتی ترک جاتے تو وہ رکے ہیں سارے اور ہم ایک طرف شیست کر رہے ہیں ہم جلسے کر رہے ہیں ہم جلسوں سے ہماری جان نہیں چھٹ رہی ہے ہماری نا وہ خدا کے بندوں ہماری قوم پوری تباہ ہو چکی ہے ہماری قوم بے گھر ہو چکی ہے ہمارے بچے جو نا کسی سیزا کے مانگ رہے ہیں روٹی مانگ رہے ہیں اور ہم لوگ جو نا آج بھی ناروں میں کھڑے الیکشنز کراو الیکشن کراو بھائی الیکشنز ہو ہوں گے اپنے وقت پر الیکشن ہوں گے خان صاحب کے ساتھ بیٹ جائے نا اس کو بلال ہے نا ان کو نہیں ہم نے تو کہا ہے شہباز شریف صاحب نے جب ان کی حکومت تھی تو اس عملی میں تقریر کی تھی کہ ایک میشت جمہوریت لے آتے ہیں صحیح ہے لیکن انہوں نے کیا کہا میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اب لوگ سمجھ چکے ہیں لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا لوگ ٹینشن کے اندر ہیں یہ عمران خان کی تقریریں سن سن کے اب تو لوگ جو نا اپنے چینل بند کر دیتے ہیں ٹی وی بند کر دیتے ہیں کہتا ہے یہ یہ اس کے آپ لوگوں نے بند کر دی ہے کس کہ نہیں نہیں ہم نے نہیں بند کیا نہیں ہم کیوں بند کریں گے ائر وائد دوبارہ چل گیا مسئلہ یہ ہے کہ آج دیکھیں آج 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 ہائی کو اسلام آباد کا چیف جیسس کہہ رہا ہے ہم کہہ تمہیں انہیں کو روکنے والا نہیں ہے یہ جمبر جی اپنے بیانات دیتے ہیں میں تو نہیں کہہ رہی ہے چیف جیسس کے روحات سے نا کہ ہم سے امید نہیں رکھیں آپ ریلیف کا ہم اور کل ان کی تاریخ ہے کل جو نا ہم کل ان کی تاریخ ہے تو انہوں نے ایک ایسی ہماری فوج جو آج سہلاب زدگان کے ساتھ کھڑی ہے ہم آج وہ کل بھی ہمارے کیپٹن اور تین ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں چار لوگ شہید ہوئے ہیں کل نا ہم وہ اس فوج کے آرمی چیف کے خلاف بات کرنی کہ جی وہ جو نا دو شخص بیٹھ کر اور ایسا آرمی چیف لے آئیں گے کہ جی وہ بھائی وہ آرمی چیف موجودہ آرمی چیف چھے آ چار یا پانچ چھے نام بھیجتا ہے اس میں سے وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر وہ تیہ کرتا ہے کہ کس کو لگانا ہے اس کی سواب دید ہوتی ہے لیکن آرمی چیف کے سواب دید کے اوپر نہیں گئے اس کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہیں تو یہ یہ چلتا رہا ہے جب سے پاکستان بنا اسی طرح سے یہ سسٹم ہے یہ اس سسٹم کو آپ کیوں گئے بھار بھائی آپ جو نا آپ آج اپوزیشن لیڈر ہوتے جب اپوزیشن لیڈر آپ ہوتے تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آرمی چیف ہم فلانا لگا رہے لگائے نہیں لگائیں میں تب آپ کہہ رہے پی ٹی آئی نے وہ سیاسی مسٹیک کی کہوان جلتی کی ہے جذباتی آدمی ہے نا جلد بازی میں کہتا ہے مجھے سارا کچھ دے دوں جلد بازی میں کہتا ہے مجھے سارا کچھ دے دوں مسئلہ ہے کہ ایسا نہیں چلے گا بھائی اب لوگ پی ٹی آئی کے لوگ بھی بہت کل بھی میرے کافی دوستوں سے ملاقات ہوئی اب انہی کے دو چار میرے دوست میرے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو آج وہ لوگ یہ کہنے میں مجبور ہو چکے ہیں کہ جی ہمیں عمران خان کی سیاست کی سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ عرمی چیف کے خلاف کا بات کرتا ہے یہ فوج کے خلاف بات کرتا ہے اور وہ فوج جو اس ملک کی ہماری فوج پاکستان پوری دنیا میں مشہور ہے چند تو یہ آپ کو آپ کا ماضی اگر آپ یاد کریں خواجہ دیکھیں ماضی سب کے دیکھیں دیکھیں بات نہیں دیکھیں ہم نے اس قسم کی کوئی بات کبھی نہیں کی نہیں 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 ہم نے دیکھیں ساجد بھائی ہم نے نہیں ہم نے دیکھیں کبھی بھی اس قسم کی خطرناک قسم کے اسٹیٹمنٹ بیانات نہیں دیئے ہلکی پلکی موثوقی چلتی رہتی ہے لیکن یہ اس قسم کے خطرناک قسم کے بیان نہیں دیتے ہم اور آج بھی موثوق کا جلسہ ہے اب یہ آپ انظار کریں گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی ماں سے بیان آ جائے گا کوئی نہ کوئی نہ تو روزانہ تم نے ایک تماشا پنایا ہے ابھی خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگ کو اب نہیں چھوڑوں گا اب بہت ہو گیا نہیں اس سے کیا کرنا کچھ بھی نہیں کر سکتا میں آج میں آج کے آپ کے پرگرام میں یہ چیلیز دیتا ہوں پہلے تو خان صاحب سے میرا مطالبہ ہے کہ دو سو پچاس کروڑ وہ اپنے ایک آن میں جمع کر رہا پنجاب بینگ میں اور وہ ہمیں رسید دکھا دے سب سے پہلا جھوٹ پہلے تو وہ ہمیں دکھا ہے نہیں ہے اور اپنا ورنہ یہ ورنہ یہ معافی مانگے ورنہ معافی مانگے مطلب ان کو وہ جو نہیں ملے ہم پندرہ دن سے ہم کہہ رہے ہیں پندرہ دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمیں سلیف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی طرف آتا ہوں رہنما پاکستان پیپس پارڈی معظم قریشی موظم خوش آمدید کہیں گے شو میں موظم صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی مقلود حکومت ہے اور آپ تور مرور کر بیان پیش کر رہے ہیں خان صاحب اور پی ٹی آئے کے رنمائے الزام لگا رہے ہیں کہ اب آپ ہماری حب الوطنی پر شک کر رہے ہیں اور اب آپ گداری کے سرٹیفیکٹ کی طرف کیوں جا رہے ہیں یہ الزام تو آپ ماضی کی حکومتوں پر لگاتے رہے ہیں میری بات سنیں یہ پی ٹی آئے والے پر اتنی بوکلاڈ کا شکار ہیں جس کی کوئی حد نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ آئی ڈی کارڈ ہر ایک کو جو ہے یہ کار کرتے تھے یہ جو ہے یہ ملکہ غدار ہے فلانہ ملکہ غدار ہے فلانہ ہر ایک پر یہ الزام تراشی رسیہ کرتے تھے ٹھیک ہے انہوں نے تین سال جو حکومت کی اور تین سال سے پہلے سوائے الزامات کی فیصلت کے اور کچھ نہیں کیا جب یہ حکومت میں تھے بھی تو اپنی کار کرتے کی بتانے کی وجہے سے فلانہ ملکہ کے اوپر ان کی تمام رسیہ کرتے تھیں ان کا بچہ ہو بڑا ہو بڑا ہو جو بھی ہو اس سے فلانہ ہی بات شروع کرتا تھا کہ جو ہے وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ 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 ہو گیا ارے بھائی میرا ایک ان سے سوال ہے کہ یہ اپنی جو انہوں کی کرپشن انہوں نے تین سال کے اندر کی جو گھڑیاں بیش کی جو مال بھوگی لے کے چلی گئی بھار اس کے بارے میں یہ کیوں بات نہیں کرتے اور یہ ان دنوں میں پھر ان سے گزارش کروں گا کہ یہ چیزوں کو چھوڑیں اور یہ سیدھا جائیں سلاب زدگان کی مدد کریں وہ تو خان صاحب نے سر ٹیلی تون کی ہے نا مہزم صاحب خان صاحب نے ٹیلی تون کی اور کروڑوں ڈالرز ان کو ملے ہیں اور وہ ڈیوائیڈ کریں گے سکھر بھی انہوں نے وزٹ کیا ساجد ان کے ڈالرز کا اچھی طرح پتہ ہے فورین فنڈڈ پارٹی ہے ان کے پاس یہ پتہ نہیں ہے لوگوں سے تو میں بلکہ گزارش کروں گا کہ ان کو دینے سے جو ہے وہ کچھ کل کا حساب نہیں ملے گا ان کو ادر پیسے دیں گے تو حساب نہیں ہے اور جھوٹی فیک کال دوتی ہیں ان کے ٹوئٹ بھی فیک ہوتے ہیں اچھا بول سکتے ہیں چلے آپ کال پرے رہنا ابھی بیٹی آئی کے رہنوں میں اسٹوڈیو میں موجود ہے میں ان سے پوچھ لاتا ہوں سلیم صاحب سلیم صاحب اب آپ کا پتہ ہے ابھی تک سن گورنمنٹ کا ایک بھی ٹرک ہم نے کراچی سے انٹیر سن میں جاتا ہوئے نہیں دیکھا نہیں سر سوراب گوڑ پر لائنے لگی بھی تھا سر وہ سوراب گوڑ پر لائنے گورنمنٹ اور سن کے ٹرکوں کے لائنے نہیں لگی ہوئی گے اچھو جی ڈی سیہ لائنے اور دیگر اداروں کے ٹرکوں کی لائنے ہے خربوں کا بجل ان کیا وہ ایک سو تیس عرب روپے جو بلاول صاحب نے جمع کی ہیں اور دیگر عرب اب آن جو جمع ہوا ہے وہ کہاں جا رہے ہیں بھائی جن وہ دکھائیں آپ جلوس کے آپ کے دکھوزار ٹرک دانے چاہیے اس کی جواب وہی نہیں ہے جنہوں نے شراب کو شہد بنا دیا آپ انہی کی بات کہہ رہے ہیں جنہوں نے شراب کو شہد بنا دیا تو یہ داد کو شہد بنا دیا داستان کے دھیلوں میں کیا ریجیں گے کیا کہہ رہے ہیں کن کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے شراب کو شہد بنا دیا تھا انہی کی بات کہہ رہے ہیں وہ آب کی بذلے تو غندہ پور کے پاس سے نکلت پھول گیا وہ دن جو غلط ہے وہ غلط ہے جب غلط ہے غندہ پور کا وہ شہد بن جا چاہے موظم صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں جی جی آپ کمپلیٹ کریں سلیم صاحب پھر میں موظم سے پوچھ لیتا ہوں جی کمپلیٹ کریں آپ سر دیکھیں گورنمنٹ اور سندھ کا بھی کام فرض بنتا ہے کہ یہاں سے سب سے زیادہ انٹیر سندھ کی دیکھ بال کرنا ان کی ذمہ داری ہے یہاں سے خرب اور روپی کے بجٹ جو سالہ نے ترقیادی بجٹ ہے اس میں سے عادے سے زیادہ لگاتے کیونکہ ترقیادی کام تو ہوتا ہی نہیں ہے ویسے ہمارے سندھ میں صرف نام نیاد پیپروں میں ہی کام ہوتے ہیں تو پھر آج ضرورت کی گریم ہے سندھوں کی تنظین اور آرائش کیا ہوگی اس کو نہ کریں اس کو بہتر ہے کہ نہ کریں سیلاف زدگان کو اوپر خرچ کریں گے پیسے ہم اسی سرکوں پہ بھی خوش ہو جائیں گے اگر سیلاف زدگان کو ریلیف ملیا تو اور کراچی میں بھی بہت سار لوگوں کو اپنے لوگوں کو کراچی والے قربانی دیتے ہوئے اور سیلاف زدگان کو بینیفٹ پہنچا ہے تو مگر نہ یہ کراچی والوں کو بینیفٹ پہنچائیں گے نہ انٹرسین کو پہنچائیں گے اور نہ سیلاف زدگان کو پہنچائیں گے لیکن پھر بھی عوام ان کو ووٹ دے گی سر یہ ووٹ نہیں چلنا یہ وہی تھپا مافیا والا کام چلنا ہے جب تک تھپا مافیا یہاں سے ہٹے گی نہیں جب تک ای بی این مشین نہیں آئے گی جب تک بائیومیٹک سے یہاں پر سسٹم نہیں آئے گا تب تک سندھ کے عوام پستے رہیں گے اگر یہ گھنڈا کر دی بدماشی ختم نہ کی گئی انٹرسین سے پہنے کراچی عزراباد میں جو تماشی ہم نے دیکھے تھے آج ہم انٹرسین میں دیکھ رہے ہیں نہیں تو پھر پی ٹی آئی کراچی سے جو جیت گئی وہ در تھپے نہیں لگے سر میں یہی کہتا ہوں دیکھتے تھے اچھا اس بار کنٹرول کیا گیا تھا انتھپوں کو تو اس بار آپ جیتیں گے انشاءاللہ اس بار آپ دیکھیں گے پوری کراچی کی ایک بھی سیڈ ام کیوں ایک بھی سیڈ ام کیوں کے باز نہیں ہوگی لکھ لیں اس بار کو الیکشن کے جنرل الیکشن گرار ایک بھی نہیں ہوگی اللہ کی رہمار کی پوری کے لیے جو یہیں گی سے پیپلز پارٹی میں کہتا ہوں کراچی عظراباد میں ایک بھی ان لوگوں کے پاس نہیں ہوگی چالہ اور انٹرسین میں انٹرسین میں خلالتان تھپے نہ چلا تو وہ انٹرسین میں میں تو جو میجرڈری میں ہوگا چلیں آپ موظم اب آپ کی پاری جی موظم میں بھائی جان میرے بھائی کو کار چشمہ پنایا اور ان کو بتائیں کہ روز ٹی وی کھول کے دیکھا کریں کہ سہلاف زدگان کی مدد کر کون براہ ہے چیز کنیسٹر پہلے جن سے سہلاف جزن سے آیا ہے اس دن سے انٹیرزن میں بیٹھے ہوئے بلاول صاحب اپنا فوریل ٹور کینسل کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ایک گھنٹے میں کتنے خرب اور کتنے عرب اس کی ڈیٹیل روز ویڈیا پہ شیئر ہو رہی ہے قرآنے ہمیں ممالک سے تمام دوست و ممالک نے اسے مدد کی تمام Safeeatherوں کو لے جا لے جا کے بلاول صاحب arm زند کر آ رہا ہے اور یہ جو باتے کر رہے ہیں کہ اندر joye تھپے لگتے ہیں کراچی میں جہاں یہ جینے ہیں وہاں تھپے نہیں لگتے جہاں یہاں ہے وہاں تھپے لگتے ہیں یہ پرانے چورن ہو گئے میرے بھائی کوئی نیا خان نئی نئی پھرون کے لے پی آؤ اب تم لوگ کے سامنے آ چکی ہے پی ٹی جوٹ اور یوٹن کی پارٹی ہے پی ٹی جو اکرابہ پروری پروری جو ہے اچھا اچھا معظم صاحب ٹھیک ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں اگر یہ بات کر رہے ہیں فند کی تو آپ کے کراچھی کی بات کریں ہیدر آباد کی بات کریں سندھ کی بات کریں یہ ہم ہی ہے جو اس کو چلا رہے ہیں میرے بھائی یہ کتنے ایمیلیز جیتے ہیں کتنے ایمیلیز جیتے ہیں کراچھی رہے ہیں کیا بھی ہونے کراچھی کو وہ نے اسے پوچھنا ہوں گیارہ چوڑہ روپے کدھر ہیں یہ پی ٹی جی کی بات کرتے ہیں یہ امراض آن کی بات کرتے ہیں سالانہ دس خراب کا پر ہے بھائی جان سالانہ دس خراب کا اس وقت ہے جاہاں سالانہ دس خراب پر آسو بلو میں جا رہے ہیں کام کون کھا رہے ہیں اس کا تو سابدے پہ لے لے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موظم آپ پر پوائنٹ آ گیا بہت شکریہ آپ کا موظم قریشی صاحب آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف دیا اخلاق عاشمی صاحب دیکھیں جہمہ گہمی ہے بڑی گرم صورتحال ہے اس اس سیاسی اختلفات میں رول گئے ہمارے سیاسی بڑھے کہ ایک اور میں سیاست سے ہٹ کے ایک اور میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کراچی شہر کیونکہ ہم لوگ رہتے ہیں ہماری کبرے بھی یہاں بننے ہی ہیں اور ہمارے ظاہر حملے کے اور جان نہیں سکتے ہیں ہم لوگ نا میں ایک اور یہ نہیں کہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سہلاب کی آڑ میں جو نا بہت بڑی تعداد جو نا لینڈ مابشہ کی جو نا وہ یہاں زمینوں پر اچھا یہ بھی ایک علمیہ ہے یہ بہت بڑی علمیہ ہے دوسرے نمبر پہ کراچی کے اندر بہت بڑی تعداد جو نا وہ یلگار ہو چکی ہے بیکاری بیکاری کی شکل میں ہم ہم اور آپ کے گھروں میں ٹکیتیاں ہو رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پر ایسا ہی ہے قتل ہو رہے ہیں روزانہ میرے بھی پڑوس میں بچے کو جاں قتل کر دیا ہے اس کے دکان کے اندر جا کے نا تو مسئلہ ہے کہ ہم آہ ملجے رہیں گے ان چیزوں میں لیکن ہمارے کراچی شہر برباد ہو رہا ہے ہم اور میں ہے sixty 컨isini بھوجیٰ اور مسئلLED کے نا تو بات کروں گا پھر ایک بار خان صاحب بتاوت ہے نہیں نہیں ہے ملکی تانورتیہ ٹریکی ملکے کام کرتے ہیں نہیں نہیں میں کوئی اور بات کر رہا ہوں تب یہ میں اس معاملے میں بلکل کوئی آہ سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں میں کراچی کے بیٹا ہوں اور میں نون کی حوالے سے ایک ایک کراچی کے بیٹے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارا کراچی جو نہ لٹ رہا ہے ہمارے کراچی کی زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں کون کے بارے ہیں میرے اپنے دفتر دکھومت کی انولمنٹ ہے نہیں ہنٹر پٹس ہے نہیں ہنٹر پٹس ہے ہنٹر پٹس ہے لیکن پھر بھی آپ کے اپنے بات سنیں میرے سنیں نہیں سنیں دیکھیں میں جب بات کرتا ہوں میں اپنی جو بات ہے سچ کرنی چاہیے میرے اپنا لیبر ونگ کا دفتر کراچی کا ملی ملی رہال کے اوپر اس کے سامنے قبضہ کر لیا گیا ہے نہ ڈی سی سننے کے لیے تیار ہے نہ مختیارکار سننے کے لیے تیار ہے مسجد کا راستہ بند کر دیا ہے اور پوری جو نا دیواریں کر کے کھینج دی وہاں پہ اور ہم نے پتہ کتنے اتنے بے بس ہیں میرا میرا دفتر میرا دفتر اور میں نے میں بتا دوں کہ میں نے کوئی پتہ کہاں کہاں پہ رابطے کیا اور کہاں کہ خدا کا نام انہوں ہماری مسجد کو ایک سولہ فٹ کی گلی دے دو لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے مسجد کا راستہ بند کر دیا ہے علاقے کا راستہ بند کر دیا ہے اور جا کے وہاں حالت آپ دے گے مین ملی رہار ائرپورٹ کے چند قدم کے اوپر ریڈ زون سیکیورٹی پیلنٹی کے سامنے ہیں ان کی نشاندہ ہی کیا ہے ہم نے نشاندہ کیا ہے سب کچھ ہم نے کر دیا ہے لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے کون سے بلڈر ہے نام لیں آل لائن بلڈر ہے وہاں پہ ایک مرتضہ خوصو وہاں پہ ہے بہت بڑا بلڈر ہے جو ائرپورٹ کی زمینیں سارے مل کے کھا گئے مرتضہ خوصو مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں پہلے تو کراچی کے میں سے بھی کہوں گا سلیم بھائی سے بھی اور میں تمام اپنے پیس پارٹی کے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ خدارہ اپنی سیاست کو چھوڑ گئے نے اس کراچی شہر کو بچائیں اس شہر جو نا یہ جس طرف جا رہا ہے نا یہ اللہ تعالی رحمت رحمت رہا ہے سلیم صاحب جب پولیٹیشن اترے بے بس ہوں گے بوری طرح اسوشیشن میں بھی کراچی کے شہروں کو جو نے ان کی انٹیئر سندھ کے بائیوں کی فکر ہے آپ بھی آپ دیکھیں تو پاکستان میں سب سے زیادہ فرنڈنگ جو ہیں کراچی شہر انٹیئر سندھ میں اور دیگر مقامات باکی ملک میں اتنا جذبہ بھی نہیں دیگر سیگووں میں گئی ہے کراچی جو ہیں نا وہ گریب پرور لوگ ہیں گریب پرور لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں زندہ دلانے لاہور بھی گریب پرور لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں یہ نہیں کہتے کہ سب جگہوں سے زیادہ اچھے کراچی والے ہیں ہر مشکل گریب ہم بازی لے جاتے ہیں دو قدم کراچی آگے ہوتا ہے مگر اس بے بسی کا کیا کریں کہ جب ہمارے پولیٹیشن حضرات خود کہیں کہ ہمارے ہی زمینوں پر سالت تین کروڑ کی آبادی کراچی اور ہیدر آباد کی ہوگی سالت تین کروڑ کی آبادی کراچی اور ہیدر آباد کی ملا گیا آرام سے ہو جائے گی بلکہ ہو سکتا ہے اس کی زیادہ بھی انکل اور انٹینئر سنگ کی ابھی آبادی کریں گے تو وہ ایکول بیٹھے گی سیٹوں کا تناسب بھی اسی حساب سے وہ کونسی طاقت تھی کہ نواز شیف نے جب ایٹی میں دباکہ کیا اور انہیں کہا کہ امریکہ کے سطر نے کتنے ڈالر لے لیں پانچ ارب ڈالر سن تو لیں سن تو لیں سن تو لیں آپ سب سے بڑا 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 تریکی انساف کریں تریکی انساف کریں وہ کونسی طاقت تھی جسے نواز شیف جو ترقی کی طرف ملک جا رہا تھا اور وہ جو انا اسے اٹھا کے ایک بیٹے کی تنخواہ نہ لینے کے اوپر اسے ہتکڑیاں لگا کے وہ کونسی طاقتیں وہی طاقتیں تھی اس سے ہم عمران خان جب حکومت میں آئے تھے تو اعلان کرنا چاہیے تھے کہ میں قائد محمد علی جنہ سے حساب تاب کروں گا کیونکہ میں بہت بڑا ریاستہ مدینہ کا سربراہ بننا چاہتا ہوں اور میں بہت بڑے کارنامے کرنا آئے ہوں مجھے عوام نے ووٹ دیا ہے اور میں ایک بہت بڑا کھلاڑی تھا پاکستان کا تو وہ واضح شروع کرتا ہوں نواز شیف کو بھی انساف دلاتا ہے وہ کونسی طاقت تھی کہ ایک نواز شیف اور ہماری بہن صبح چھے بجے نماز پڑھ کے لکلتے تھے روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ تاریخ تاریخ کے اوپر آتے تھے اسلام بھار بین نظیر بھٹو کا مردر ہو گیا نہیں سنے نا بین نظیر بھٹو کا مردر ہوا کون گیا ہے نواز شیف گیا نا وہاں پہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کونسی طاقت تھی کہ صبح وہ آتے تھے چھے بجے اور نو بجے پہنچتے تھے اگر پانچ منٹ لیٹ ہوتے تھے جج کہتا تھا کدھر گئے آج آج وہ وہ سب کچھ کیوں نہیں ہو رہا ہے ایک ایک صحابق ودعظم وہ جناب چیف جیسے کے سامنے ساپر ٹانگ رکھ کے سنے بیٹھا ہوتا ہے اور کھڑا نہیں ہوتا اس کے سامنے تو عدلیہ نے بول دیا تھا کہ کوئی ہم سے وہ نہ رکھتے نہیں میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے انصاف کرنا تھا چار سال ساڑھے تین سال آپ کو ملے آپ وہ انصاف کرتے آپ تو عربی چیف کے سامنے ایسے بیٹھ ہوتے تھے سر حکم سر حکم سر حکم اور خود انہوں نے کہہ بھی دیا خود کہہ بھی دیا کہ جی پھر سارے کام میرے سے انہوں نے کرائیں بھائی آپ کیوں بیٹھے آپ رجان کر دیتے آپ اس سے بڑے لیٹر بن جاتے آپ رجان کر دے کہ بھائی میرے سے غلط کام کرا رہے ہیں اور میرے سے تمام آج آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہوا سارا ہے وہ کون سا پاکستان کا جو دشمن ہی ہوگا جس نے اس پیسے کو روکنے کی کوشش کی آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ تم لوگ کر رہے ہو سٹیٹ بینک ہے تم لوگ دے رہے ہو سارا کچھ آئی ایم ایف کی رپورٹ آ چکی ہے نا کوئی ہے شبہ اس کے اندر کوئی شبہ ہے اس کے اندر ہم نے تو پاکستان کو دو ہزار تیرہ میں ملا ہے تو دہشت گردی کا زد میں تھا برباد تھا لوڈ شیڈنگ تھی ہم نے صحیح کیا ہے انشاءاللہ واپس آئیں گے اور دنیا دیکھے گی اور جیل میں جائیں گے مفرور ہیں کون دیکھیں وہ قانون جو راستہ اپنا بنائے گا وہ جس طریقے سے آئیں گے اور انہوں پہلے ڈریں پہلے وہ اپنی وائف کو چھوڑ کے آئے تھے جو مر کے بستر پر تھی تو اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے نیچے اترے اور چھپ کر کے چلے گے شور نہیں مچایا انہوں نے عمران خان کی طرح یہ نہیں کہا اسلام آباد بند کر دوں گا پاکستان توڑ دوں گا فلانہ کر دوں گا یہ کر دوں گا کتنے لوگ ہمارے گرفتار ہوئے سارے سارے ہائی لیول کے ہمارے جو نہ سیاستدان تھے جنہیں گرفتار بھی کیا گیا اور تین تین چھے چھے مہینے تک ریمانڈ پر رکھا گیا آج ایک معمولی سا آدمی شہباز گل معمولی سا آدمی اسے اگر دو دن کا ریمانڈ ملتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے ارے نی نہیں وہاں کا پتہ نہیں امریکہ سے آیا اور 25% 25% جو نہ بلکہ 50% جو باہر سے لوگ لائے گئے 50 لاکھ سیلری چھوڑ کے اپنی وطن کی محبت کے لیے اگر وہ میں اسے جو نہ صحیح سلجاوے انسان جس نے فوج کے خلاف بیان دیا جو صبح شام کھڑا وہ تقریریں کرتا آج کریں نہ تقریر تمہارا جنرلیس جو ہے عمران ریاض بڑی بڑکیں مارتا تھا آپ کریں تو بھائی ان کا علاج یہی ہے نہیں تو مطلب آپ بول بھی آپ نے بند کر دینا ہے کس کا ہے جو دیکھیں بازوں نہیں نہیں ہم نہیں بند کر رہے آپ کے خلاف کوئی بات نہیں نہیں ہم نہیں بند کر رہے نہیں نہیں ہمارے خلاف تو آج بھی بات ہو رہی ہے آج بھی عمران ریاض نے بات کی اپنے دکھائے بات سونے آج بھی چینلز کے اوپر سب سے زیادہ عمران خان کو دکھائے جا رہا ہے آپ آپ ٹائم نوٹ کر لیں مجھے بتائیں آج ہمارا وزیراعظم مجھے بتایا بیماری کی حالت میں وہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے اور ہیلی کوپٹرز کے آپ کو پتا ہے جب سفر کرتا ہے کتنا نقصان ہے ان کی صحت کے لیے لیکن آج وہ یہ چیزیں نہیں دیکھ رہا ہے اور غریبوں میں گھل مل جاتا ہے اور عمران خان اگر کسی غریب لڑکے سے ملتا ہے تو اسے نلاتا ہے پہلے بات روم میں کیمیک ہے اسے بڑے ڈال کے نا اس کے بعد سے نلاتا اس کے بعد پیش کرتے ہیں جی صلیب صاحب اب آپ کا بھٹو کو کہا گیا تھا اب بیرونے ملک چلے جاؤ انہوں نے کہا مٹی نہ مروں گا مگر ملک نہیں چھوڑوں گا لیڈر وہ ہوتا ہے لیڈر وہ نہیں ہوتا کہ جب بھی برا وقت ہے تو کارکنوں کو چھوڑ کے ملک چھوڑ کے بھاگ جائے ہم نے خود بھیجا ہم نے خود بھیجا ہم نے وہ نہیں ہے جو پچاس پہ جائے تھا آپ کی بات پوری تعمل سے سنی اور لیڈر وہ نہیں ہے جو پچاس پہ کے باون پیپر کے اوپر باہر جاتا ہے اور اس کا جو زمانت دینے والا اور ملک کا پی ایم بن کے بھی اس کو نہیں لا سکتا اس کو لائے نہ بھئی کیوں نہیں لا رہے لائیں اس کو جیل میں ڈالیں بڑھائیں اس کو اور مجھے یہ بتایا یہ جو تین مرڈر ہوئے ہیں اس کے اوپر تحقیقات کیوں نہیں ہوئی ابھی تو آپ نے کیوں نہیں کی سر تین مرڈر تو شہباز شریف کی حکومت جو ان کے خلاف تحقیقات کر رہا تھا نام میرے ذہن سے نکل گیا اس کا مرڈر ہو گیا ریپورٹ آ چکی ہے دوسرے ایک افسر تھا اس کا بھی مرڈر ہو گیا مقصود چپڑا سیتا اس کا بھی مرڈر ہو گیا سر ریکورٹ تو جنرل آسی ناؤو کی بھی آئی تھی مگر ہوا تو مرڈر ہی ہے وہ بھی اور زہر ہارڈ اٹیک والا زہر تو عام ہے اب تو چھپا اور ڈکا چھپا بھی نہیں ہے وہ اس کے اوپر کیوں وہ پوسٹ بارڈم نہیں ہو آخر یہ حرامی پنے یہ گنڈا گھڑی یہ بدماشی مسلط کب تک رہے گی اس ملک کے اوپر کب تک ہم آپ کو صریف نام کا مسلمان بنا کے رکھیں گے کب ہم آکے مسلمانوں والے کام کرنا شروع کریں گے کب ہم سوچیں گے کہ ہمارے جو گریب لوگ ہیں اگر آپ کی حکومت آگئی پھر آپ کیا کریں گے کیونکہ پہلے جو آپ کو دعوی کیے دیں اکثیت کے ساتھ میں ہماری حکومت آئی تو تمام قوانین میں بیتین تبدیل ہی آئی گی اور تمام قوانین کو اسلام کی روح کے مطابق بنایا جائے گا آپ بھی یہی کریں گے جو آپ پر تنقید کرے گا بند کرو اس کو یہ بند ہی کیا ہے اسی کوئی بات نہ پہلے ہوئی ہے اور نہ بات جھوٹے الزامات لگانے کو پر بند ہوئی ہے تلت 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 امران ریاض کی انہوں نے بات کی امران جیاز آج بھی اپنے پروگرام کر رہا ہے اللہ کی رحمت سے یوٹیوب کو پر کر رہا ہے تلی چینل پہ انہوں نے بند کروا دیا اسی طرح بات کر رہا ہے اور سچ بول رہا ہے اس نے کہا امران خان کا بیان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر اس کے اوپر کاروائی ہو اس کے امران جیاز کا بیان موجود ہے امران خان صاحب کے حق میں اب آپ بولیں وہ جھوڑ بولا اس بیان کو میرے کو جھوڑا ثابت کر رہا اس بیان کو میرے کو جھوڑا ثابت کر رہا جائے اس کی زبان نے کوئی افاظ بولا ہے تو وہ ہی ہوں گا اب آپ بیڈالے میں ایسا نے یہ جو بیان دیا ہے امران خان صاحب نے کہ آرمی چیف یہ لوگ اپنی پسند کر لانا چاہتے ہیں اور آرمی چیف میریٹ کے اوپر آنا چاہیے اس بیان کو آپ بتا دیں یہ کونسا خلط بیان ہے آپ ثابت کر رہا ہے میریٹ پر آ رہا ہے چاروی چیف جو نا اپنے چھے نام بھیجے گا اس میں خلط بات یہ ہے اس میں غلط بات یہ ہے کہ آرمی چیف کو نشانہ بتانا موجودہ آرمی چیف کو نشانہ بنانا اس کے مدرابے ہے کہ پوری فوج کو نشانہ بنانا اس میں کونکہ نشانہ لگ رہا ہے پوری فوج کے جرنیلوں کو کرنیلوں کو ایک ہمارا ادارہ ہے فوج جس نے اس ملک کو بچایا ہوا ہے اور جو اس ملک کے لیے جو ہے یہ آپ کو پتا لیفٹری جنرل کیسے بنتا ہے عمران خان صاحب پوچھو لیفٹری جنرل کیسے بنتا ہے اور عمران خان صاحب پوچھو بتا دیا ہمیں کیسے بنتا ہے مسئلہ یہ کہ وہ ایک ادارے کو تنقید کا نشانہ بنانا اور ڈائریکلی ایک پبلک کے اندر یہ اعلان کرنا فوج کے خلاف آپ بعد نہیں کر سکتے ہمم آرمی چیف کے خلافہ بات نہیں کر سکتے آپ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو مکمل ہے اور اس کا بنایا ہوا نظام کائنات ہے جو مکمل ہے اس کے علاوہ کوئی ادارہ کوئی شخص کوئی چیز مکمل نہیں ہے جو دعویٰ کرے کہ میں بالکل مکمل ہوں وہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے ایک چینل روزانہ کہ کہیں پہ کوئی گلتی ہے اس کی نشان ایک چینل روزانہ پرانی سنے 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 تم ہمارے پرپوکنڈوں کو بھی تم عام کرو گے ایک بات ہے بات ہے ایک شخص ہے آج اس پرگام کے حوالے سے ایک ایک جنرلسٹ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ روزانہ دس بچے کے پرگام میں پرانے کلے بھی سناتا ہے لیڈر صاحب کے اور نئے بھی سناتا ہے بات وہاں پوری ہو جاتے ہیں جو ری پبلک کے لئے ہیں آپ بھی سرسلہ یہ ویری سون شروع کریں گے اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملکہ سعب آدھ رہے مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ سلام پیس